دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں سنسار میں ایسے کئی ستھان ہیں جہاں جانا خطرے سے کھالی نہیں ہے اور وہاں جانے پر واپس لوٹنے کی سنبھاونا بھی بہت کم ہوتی ہے آج ہم آپ کو برازیل کے ایک ایسے آئی لینڈ سے روبرو کروائیں گے جہاں پر صرف سامپوں کی حکومت چلتی ہے برازیل کے ساوپالو سے تیرانوے میل دور ایک آئی لینڈ ہے جسے سنیک آئی لینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پر سامپوں کی سنکھیا اتنی ادھک ہے کہ ہر ایک ورگ میٹر میں پانچ سامپ پائے جاتے ہیں یعنی آپ کی سنگل بیٹ جتنی جگہ میں دس سامپ اور ڈبل بیٹ جتنی جگہ میں بیس سامپ یہاں کے سامپوں کی گنتی وشوہ کے سب سے زہریلے سامپوں میں ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں کے سامپ کے کاٹنے سے انسان دس سے پندرہ منٹ میں مر جاتا ہے پورے برازیل میں سامپوں دوارہ ہونے والی موتوں میں سے نبے پرتیشت موتوں کے ذمہ دار یہی سامپ ہیں اس آئی لینڈ کا ایڈیا چار لاکھ تیس ہزار ورگ میٹر ہے یعنی یہاں پر بیس لاکھ زہریلے گولڈن پٹ وائپر نامک سامپ رہتے ہیں زہریلے سامپوں کی اتنی سنکھیا ہونے کے قارن برازیلیہ نیوی نے لوگوں کے یہاں آنے پر پرتیبن لگا دیا ہے کیول سامپ وششگوں کو شود کے لیے یہاں آنے کی اجازت ہے اور وہے بھی تٹیئے علاقے پر شود کرنے کے بعد وہاں سے ترنٹ لوٹ آتے ہیں اس آئی لینڈ کے زیادہ اندر جانے کی کسی کی بھی ہمت نہیں ہوتی اب ہم آپ کو اس آئی لینڈ پر رہنے والے ایک پریوار کی کہانی سناتے ہیں جو کبھی ان سامپوں کا شکار ہو گیا تھا شروعات میں اس آئی لینڈ پر سامپوں کی سنکھیا پہلے سے بہت کم ہوا کرتی تھی اور جو تھے وہ آئی لینڈ کے مدھیہ میں رہا کرتے تھے یہاں پر تٹ کے پاس ایک لائٹ ہاؤس بنا ہوا ہے جہاں برازیلیہ نیوی کا ایک کرمچاری ڈیوٹی دیا کرتا تھا وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ لائٹ ہاؤس میں بنے ایک کارٹیج میں رہا کرتا تھا اور برازیلیہ نیوی کا ایک جہاز ان کی ضرورت کا سامان انہیں پہنچایا کرتا تھا لیکن سمیں کے ساتھ ساتھ یہاں پر سامپوں کی سنکھیا بڑھنے لگی اور تٹ کے پاس والے علاقے میں بھی سامپ آنے لگے ایک دن کچھ زہریلے سامپ ان کے کارٹیج میں گھس گئے کیونکہ کھڑکی کا کانچ ٹوٹ چکا تھا ان سامپوں سے بچنے کے لیے وہ لوگ آئی لینڈ کے تٹ پر بھاگے لیکن رستے میں ہی وہ ان سامپوں کا شکار ہو گئے اگلے دن جب نیوی کا جہاز وہاں سامان اتارنے پہنچا تو ان سب کی لاشیں لائٹ ہاؤس کی طرف جانے والے رستے پر پائی گئیں جو زہر کے قارن ایک دم کالی پڑ چکی تھی اس گھٹنا کے بعد اس لائٹ ہاؤس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اور اس آئی لینڈ پر انسانوں کے آنے پر پرتیبن لگا دیا گیا ستھانیے لوگ اس آئی لینڈ سے جڑی ایک اور گھٹنا بتاتے ہیں اس آئی لینڈ پر کیلے کے پیڑ بھی پائے جاتے ہیں ایک بار ایک ناوک اپنے ساتھیوں کے منع کرنے کے باوجود اندر کیلے لینے چلا گیا اور وہے بھی سامپوں کا شکار ہو گیا وہے کسی طرح اپنی ناو تک تو پہنچ گیا یہ آئی لینڈ اس رستے سے جانے والے پرواسی پکشیوں کا ریسٹنگ پوائنٹ ہے جو کہ اس ویران ڈاپو پر ان سامپوں کی مکھیا آہار شرنکھلا ہے اور ان سامپوں کی سنکھیا اس حد تک بڑھنے کے لیے ذمہ دار ہے دوستوں آپ اپنے وچار ہمیں کمنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے